اترکاشی میں لوگوں کا گصہ اوبال پر ہے 12 سال کی ایک بچی سے گینگ ریپ اور ہتیا کے بعد لوگوں کی ناراضگی نے اندولن کی شک لے دی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہاڑ میں اس طرح کی واردات نہیں ہوتی ہے اور معصوم کے ساتھ ایسا پاپ کرنے والوں کو جلد سے جلد فانسی دی جائے بچی کے ساتھ ریپ اور ہتیا کی ایک گھٹا شکروار یعنی 17 اگرس کو ہوئی تھی گھٹا کے ورود میں اترکاشی میں یونیورسٹی بازار سڑکوں پر سب جگہ پردرشن ناراضگی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ گنگوتری مندر میں بھی پوجہ ارچنہ نہیں کی گئی حالانکہ پولیس کہہ رہی ہے کیس سلجھانے کے قریب پہنچ چکا ہے سوتروں کے مطابق اترکاشی میں بچی سے ریپ کے ایک آروپی کو پولیس نے پکڑا ہے اس کا نام مکیش لال عرف و بنتی ہے سوتروں کے مطابق اروپی بنتی پولیس کے سامنے اپنا جرم قبول اس نے کر دیا ہے اروپی پڑوز کے گاؤں میں کام کرتا ہے زینیوز سے بات چیپ میں گڑوال کے آئی جی نے کہا کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا یا گینگ ریپ یہ تکچوں کے ادھار پر خلاصہ کریں گے پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی جانچ آخری چرن میں ہے اور جلد کیس سلجنے والا ہے شانت رہنے والے پہاڑ کے لوگوں میں یہ غصہ یہ اُبال بھاوناوں میں یہ جوار ہے تو اس کی وجہ بھی ہے اترکاشی میں بارہ سال کی بچی سے ریپ کے بعد ہتیا سے لوگوں میں بہت غصہ ہے 18 اگست یعنی شنیوار کی صبح ڈونڈا بلوک کے بھکڑا گاؤں میں بچی کی لاش ملی جس کے بعد سے لوگوں میں آکروش پھیل گیا جس بچی کے ساتھ اس گھنونی واردات کو انجام دیا گیا وہ بول بھی نہیں پاتی تھی شکروار یعنی 17 اگست کی رات پریوار کے ساتھ بچی برامدے میں سو رہی تھی اسی دوران آروپی گھر کی بطی گل کر کے بچی کو اٹھا کر لے گئی گینگ ریپ کے بعد بچی کی ہتیا کر دی گئی صبح جب بچی کا شب پل پر ملا تو گاؤں والوں نے ہنگامہ شروع کر دیا گاؤں کے لوگوں نے آشنکہ جتائی ہے کہ پیڑت پریوار کے گھر سے کچھ ہی دوری پر رہ رہے مزدوروں نے اس واردات کو انجام دیا ہے گھٹنا کے بعد سے ہی وہ مزدور فرار ہیں بارہ سال کی بچی کے ساتھ اس مہا پاپ کو انجام دینے والے آروپیوں کو ان کا خدا بھی ماف نہیں کرے گا جلی کیوں کے ساتھ جو بارہ تیرہ سال کی بچی ہے اس کا بلات کار اس کے بعد اس کی نرسن سہتیا کرنا ترہ ترہ کے گاؤں دینا اس کی انگوں کو کٹنا یہ سوال جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کا مقصد میول آتنگ پھیلانا ہے میرے حساب سے اور میرے کیا ہر ایک ناری کے حساب سے ان آروپیوں کو جل سے جلد کڑی سے کڑی صدر کے تحت فارسی ہونی چاہیے یہاں پہ سبھی گلز میں بہت ناراض گئے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو دن پرتی دن یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیری جلے میں چھے سال کی بچی کو اٹھا کے لے گئے تو وہ پکڑا گیا ہے اس طریقے سے کب تک چلتا رہے گا اور کب تک لڑکیاں سہیں گی یہ سب چیزیں تو ہم اسے خلاف آواز اٹھا رہا اور ہم چاہتے ہیں بلد کاریوں کو جل سے جل فارسی دی جائے اترکاشی میں احتیاطن پانچ کمپنی پی اے سی بھی تینات کر دی گئی ہے حالات سنبھالنے کے لیے دوسرے زلوں سے بھی فورس مغائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی سینہ سے بھی پرشاسن نے مدد مانگی ہے سوتروں کے مطابق سینہ کے دو سو جوان ریزرو میں رکھے گئے ہیں گڑوال کے پانچ زلوں میں انٹرنیٹ سیوہ کو بند رکھا گیا آروپیوں کو فانسی دینے کی مانگ کو لے کر لوگوں نے کینڈل مارج بھی نکالا لوگوں میں گصہ ہے گم بہت زیادہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ کا ایک صدور علاقہ ہے جہاں پہ آپ دیکھیں گے چار اطرف آپ کو کافی سانتی دیکھے گی ہریالی دیکھے گی پرکرتی کے اس گود میں جس جگھن نے واردات کو انجام دیا گیا ہے اس کو لے کے لوگوں میں گہری ناراضگی ہے رویوار کو پردرشن کاریوں نے ماسوم کا شب اسپتال سے لے جانے نہیں دیا پولیس اور بڑے ادھکاریوں کے ٹیم نے پیڑت پریوار اور لوگوں سے بات چیت کی لیکن لوگ تیار نہیں ہوئے اور نارے بازی کرتے رہے پیڑت پریوار کا کہنا تھا کہ سب ہی آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہونے تک بچی کا انتن سنسکار نہیں کیا جائے گا بعد میں بھاری پولیس فورس کے بیچ بچی کا انتن سنسکار کیا گیا پولیس نے ایک ہفتے کے اندر کیس کو سلجھانے کا دعویٰ کیا ہے یعنی بچی کی موت کے تریپ 35 گھنٹے بعد انتن سنسکار کیا گیا جس کے بیسس پہ ہمیں ایک لیڈ ملی ہے اور اس ایریا میں جو سسپیکٹس ہیں ان کے بھی لسٹ بنا لی گئی ہے اور یہاں پر اس ایریا میں اس طرح کی گھٹنائیں بہت کم ہوتی ہیں اس وجہ سے اس پورے علاقے میں لوگوں میں روز بھی ہے اور اس کی وجہ سے لائن آرڈر کی ستکی بھی بنی ہے سوطروں کے مطابق علاقے میں تناب کو دیکھتے ہوئے ہرشل سے سینہ کے جوان بلائے گئے ہیں حالانکہ سینہ کی تیناتی ابھی نہیں کی گئی ہے پولیس تمام کڑیوں کو جوڑنے کی کوسس کر رہی ہے اور اب جو جانچ ہے وہ پوری طرح سے جو فورنسک لیب ہے اس پہ آدھاریت ہو گئی ہے جو مرتکہ ہے اس کے سریر میں جو سیمن ملا ہے اس کے علاوہ جو سندگد آروپی اس میں تقریباً ایک درجن جو لوگ ہیں ان کو سندگد بنائے گئے ان کے بلٹ سیمپل لیے جائیں گے اس کے بعد جو اس کی جانچ پوری ہوگی اتراخن کی تریویندر سنگھ راوت سرکار نشانے پر آ گئی ہے وپکش نے پیڑیت پریوار کے لیے 10 لاکھ روپے کے محافظے کی مانگ کی ہے گرفتاری نہیں ہونے کی صورت میں پورے پردیش میں آندولن چھیڑنے کی دھمکی دی گئی ہے وہیں مکھے منتری تریویندر سنگھ راوت نے کہا ہے کہ وہ خود اس ماملے میں لگاتار پولیس سے اپ ڈیٹ لے رہے ہیں جو بلاتکاری ہے لگوگ لگوگ ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہو سکتہ بھی تک گرفتاری بھی ہو گئی ہوگی فانسی کی سجھا کے لیے ہم نے قانون بنایں گے لیکن اب بہت اچھا ہو گیا بھارا سرکار نے ترکہ قانون بنا دیا ہے جو مینڈیٹری ہوگا سب لوگ اس کا پالن کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کو گمبرتہ سے لینا چاہیے ادھیکاریوں کو بھی گمبرتہ سے لینا چاہیے اور تدکار پر بہت سے اس پر پروائی کاروائی کرے تاکہ لوگوں کا آکروش شسانت ہو سکے یہاں پر لوگوں کا مومنٹ ہو رہا ہے اس پر نشچتروپ سے سرکار کے نگاہ ہونے چاہیے دیو بھومی میں ہوئے اس ادھرم کے بعد گنگوتری کے مندر میں بھی پوجا ارچنا نہیں کی گئی اس گھٹنا کو لے کر ناراضگی اتنی زیادہ ہے کہ بچی کو انصاف دلانے کے لیے لوگ جگہیں جگہیں پردرشن کر رہے ہیں ماسون کی ریپ اور ہتیا کے معاملے نے ٹول پکڑنا شروع کر دیا ہے اس معاملے کو لے کے جہاں پولیس کوشیس یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو آروپی ہے سندگ داروپی اس تک پہنچا جائے اس کے لیے کچھ لوگوں سے پوستاج بھی کی جا رہی ہے کئی لوگ کے سیمپل بھی لیے گیا ہے لیکن دکت اس بات کی ہے کہ جو اس تھانی لوگ ہیں ان میں اتنا زیادہ گصہ بھرا ہوا ہے کہ انہیں چاہ رہے ہیں جو آروپی ہے اسے تدکال گرفتار کیا جائے اور اسے ان کی لوگوں کے سامنے لائے جائے بارہ سال کی معصوم کے ساتھ ہیوانیت کرنے والے گونہگاروں کو جلد سے جلد گرفتار کر فاسٹ ٹریک کوٹ میں پھانسی سنائی جانے کی مانگ چاروں طرف سے اٹھ رہی ہے میانک رائے زی میڈیا اترکاشی اترکھنڈ گڑوال کے آئی جی سنجے گنجیال نے کچھ دیر پہلے زینیو سے بات کی آئی جی کے مطابق پولس کو اہم سراغ ملے ہیں اور کیس جلد کھولے گا جانچ انتین چرن پہ ہے میٹ پونٹ شراغ آلوڑی مل چکے ہیں جو ایویڈنسز ہم نے گتنا ایستال اور وکٹنز کے باڈی میں پورن پارٹیکلز کے روپ میں کلیکٹ کیے تھے اس کے آدار پر ہم لوگ کافی ایمپورنٹ کلوز ملے ہیں اور جو ایویڈنسز ملے ہیں جس طرح سے آئے ہیں اس کے آدار پر پولیس کہہ رہی ہے اور یہ کہنا کہ اس میں گینگ ریس ہے یا ایک بیسٹی کا کام ہے جو بھی سچائی ہے جو صحیح ہے اسی کو ام لوگ جاگر کریں گے پریس کے دوارہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اور جو چیزیں بولی گئی ہے اس پہ وہ کچھ پولیس کا ورژن نہیں ہے نہ ہی ایویڈنس کیس کے بیسٹ پہ ہم لوگ نے کچھ اس طرح کی باتیں کہی ہے کہ پہلے بھی کبھی یہ نیک آسی یہ سنگل ہے یا گروپ کے دورہ کیا گیا ہے اور اتراخنٹ کے رازدانی زیردن سے اس وقت تزیم میڈیا سمبادہ تھا سندیب گوصہ ہی ہمارے ساتھ جڑ چکے سندیب ہم نے پچھلے کچھ وقت سے دیکھا ہے لگاتار سترہ طریق کے بات سے ہی لوگوں میں گصہ ہے روش ہے لوگ اپنے کام پر نہیں جا رہے ہیں حالانکہ آئی جی لگاتار آشواسن دے رہے ہیں لیکن گراؤن پر اصل میں کوئی کاروائی ہوئی ہے تو ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے دیکھیں سچن جب دیس آجادی کا جسم نارہا تھا اور ابھی جب آپ خبر پڑھ رہے ہوں گے تب آپ کے بھی من میں گصہ اور دکھ ضرور ہوگا اس ماسوم بچی کے لیے ایک بجے گھر کی لائٹ کٹ کر اس کو اٹھا کر لے گیا وحیسی درندہ اور اس کے بعد اس کے دان تک توڑے گئے وہ بول نہیں پا رہی تھی اور جو چھت وچھت اسطیتی میں اس کا جو سب تھا وہ پھوئی کے پاس تھا اس کے بعد بھڑکنا لاجمی تھا لوگ سڑکوں پر آئے آندولن ہوا دھرنا پردرسن دیرادون وہ ترکاسی جو سیمان جلا بھی ہے دیس کا وہاں یہ گھٹنا ہوئی اور پوری آگ کی طرف پورے پہاڑوں میں یہ فیل گئے فیلال اسطیتی ابھی نیانتر میں ہے سچن جو آپ کہہ رہے تھے سینا جرور جرد میں بلالی گئی ہے پولیس نے پسٹی کر دی ہے ڈی آئی جی جو گڑوال ہیں اجی روتیلا انہوں نے پسٹی کر دی ہے کہ آروپی کو پکڑ لیا گیا ہے اور جلدی پولیسیز کا کھلاسہ کرے گی لیکن اس گھٹنا نے جھگجور کر رکھ دیا ہے نہ صرف پہاڑ کو بلکہ پورے دیس کے سماج کو کہ نربیہ کان جب دوہزار بارہ میں ہوا تھا اس کے بعد بھی کیا سماج نہیں بدلہ ہے کیا سماج کے اندر درندے ویسی درندے اسی طریقے سے چھوٹی بچیوں پر اپنی گد نجر گڑائے ہوئے ہیں اور آخر کب کانون بنے گا کیونکہ اتراخن کے مکہ منطری تیوین سنگھ راوت نے کاسی پرو میں جب بی جے پی کا پردیس اس طریقے سمیتی چل لی تھی اس میں اعلان کیا تھا کہ اتراخن جلد ہی ایک کانون لے کر آئے گا جو نابالک بچوں کے خلاب جو بھی ریپ کی گھٹنائی ہوتی ہے ان کے خلاب فاسی کی سجا لوگوں میں غصہ چرم پر ہے اور خاص طور سے محلاؤں میں یہ غصہ ہے کافی زیادہ اس وقت تصنکہ میں لوگ سڑکوں پر آپ دیکھنا یہ ہے کیا کاروائی پولس جل سے جلد اس پر کرتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات چیز کے لیے